کلوہ ہے وہاں کا گجرات کا جو آتا ہے وہ پیر کے نیچے رکھتا ہے وہ مشین ایسے دبائی کٹ گٹ 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 پرا پراہ پراہ چل رہا پیسے کی بارش کر رہی پیسے کی بارش لو کر رہا ہے اے بابا اے بابو بھاگ رہا بھاگ رہا جا رہا پڑھتا رہا دل میں ناک کوئی نہیں ایک ناک اور سنا دیجی ایک ناک اور سنا دیجی یہاں ابھی دھیر آدمی ہوگا جو اندر سے بہتا جلدی ختم کرے معنی کے جلدی بھاگے صحیح بات میں کہہ رہا ہوں جلدی ختم کرے کہ جلدی سے بھاگے یہ تمہارا دل برباد ہو گیا ہے دل تمہارا سخت ہو گیا ہے اس جو برباد ہوتا ہے وہ بربادی کو پسند کرتا ہے جو بے نمازی ہوتا ہے وہ بے نمازی کو پسند کرتا ہے جو علم والا ہوتا ہے وہ علم والے کو پسند کرتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے وہ تقوی والے کو پسند کرتا ہے جو جنتی ہوتا وہ جنت چانے والے کو پسند کرتا ہے جو خود جہنمی ہو وہ جہنمی کو پسند کرتا ہے جو خود بے نمازی ہو بے نمازی کو لائی کرتا ہے چونکہ آدھ بے نمازی زیادہ ہیں اسی لئے بے نمازی تم لوگ پابندی لگا دیں کہ ہمارے جلسے میں وہ شاعر نہیں آئے گا جو نماز نہیں پڑے گا نمازی شاعر ہے وہی خطیب نہیں آئے گا جو بے نمازی ہو وہ نہیں آئے گا نماز پڑھے گا تب آکے اللہ رسولﷺ کی بات بولے گا ورنہ ایک ٹائم نماز نہیں پڑھا گا اور وہ آکے بولے گا کہ نماز پانچ وقت پڑھنا فرض ہے اس کی بولی میں کیا ہوگا اور وہ نفاق پائدہ ہوگا اس سے زیرہ سخت ہو جائے گا اور جس چونکہ تم پہ نمازی ہے اس لئے بے نمازی شارع پسند تم کو حدیث قرآن کا علم نہیں ہے اس لئے وہ سوخی بھی بات پڑھا گا وہ نات ہے جو نات ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نات بڑھے آدمی نات ہے وہ بے کل اجمل پہلے پڑھتا تھا مفتی آزم ہند کی موجود کی پڑھتا تھا پانچ شیر پڑھ کے بیٹھتا تھا پبلک کہتی تھی کہ ایک شیر اور سنالو سبحان اللہ یہاں تو زبردستی لوگ بوجھ بنے رہے تھا ایک ایک گھنٹے تک وہ چھٹکا چھٹکا نات کا جو گاؤں دیا ہاتھ کا ہے وہ بھی لمبا جببہ پہنے گا جو جببہ سے تک پہلے پہنے تھے وہ بھی جببہ پہنے گا چھٹکنیاں نات خان اور یہ بھی صاحب گھٹکا کھائے گا گھٹکا کھائے گا جوانی میں موڑا ہو جائے گا گھٹکا کھائے گا سینہ جل جائے گا گھٹکا کھائے گا کنسر کمر سے ہو جائے گا گھٹکا کھائے گا جوانی ختم ہو جائے گی پتاس سال سے پہلے ہی ادھمرہ ہو جائے گا جو غیر ضروری چیزیں ہیں گھٹکا بیلی سگرے خینی یہ سب صحت کا دشمن ہے اب وہ ناد خانی دو چار دعوت قوم سمجھ ملا دیں مل گئی دعوت اس کو اب وہ جبہ ہے تو وہ خینی ہے اب وہ بھی چار ناد سے کم نہیں پڑتا ہے وہ بھی چار ناد سے کم نہیں پڑتا آلہ حضرت کا شعر سنی پہلے آلہ حضرت کا شعر سنی اس کے بعد اب مطلع سنی اب دو چار شعر سنی مقدہ اب ایک دوسری فرمائی سنی اب دوسرا پھر کوئی جوکر محفل سے بولے گا ایک وہ سنا دیجئے وہ جوکر اور یہ بھی جوکر دونوں جوکر مل کر کے اس کی خرمائش پوری کرے گا وہ بھی بولے گا ایک سنی نماز پڑھنا فرض ہے نات پڑھنا فرض نہیں نماز پڑھنا فرض ہے نات پڑھنا فرض نہیں نماز پڑھنا فرض ہے جلسہ کرنا فرض نہیں نماز پڑھنا فرض ہے لنگر نوٹ نوٹانا فرض نہیں جو فرض ہے اس کو ادائی نہیں کرنا اور جو نفل ہے اس کے پیشے باغل ہونا ہے نات تم دوسری سی کیوں سنتا ہے نات اپنی پڑھنا تنہائی بھی وہ نات پڑھ آلہ حضرت کی واہ کیا جود و کرم ہے شہے بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنی والا تیرا اور نات پڑھ ادھر آنسو بہا ادھر آنسو نکلے گا پھر کیا ہوگا مفلسی میں بھی مدینہ کا سفر ہو جائے جس پر سرکارے تو عالم کی نظر ہو جائے وہ نات پڑھو جو مدینہ کی آگ لگا دے وہ نات پڑھو جو کڑاکے کی سردی میں بستر سے اٹھا کے مسجد بھیج دے وہ نات پڑھو جو آنسو نکال دے وہ نات یہاں تو کعبہ میں جانے کے بعد بھی آنسو نہیں نکلتا ہے کیوں حرام کے پیسے سے حج کا نکلے گیا کیسے آنسو نکلے گا حدیث پاک مایہ ہے کہ ایک آدمی دور درہ سے چل کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یارب 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 دیکھنے والا اس کو بولے گا جو دعا کرے گا دعا قبول ہو جائے گی اتنا بڑا نیک آدمی ہے پیٹ پیٹ سے چپک گیا ہے آنسو بہ رہا ہے بال انچے ہوئے ہیں دور درہ سے چل کے تھکا مارا آیا ہے جو بولے گا دعا قبول کر لے گا مگر مسلم شریک قدیس مدیس صاحب بیٹے ہوئے ہیں اب حضور نے کیا فرمایا اَنَّا يُسْتَجَا کیسے دعا قبول ہوگی کیسے دعا قبول ہوگی حضور کہتے ہیں آنسو کے بہا راستے سے اے لگائی بیٹھو دلیور آئی ایک نات اور پڑھائی ہے ماں والی پڑھائی ہے تقریر کون سنے گا رہے گا ساری زندگی جاہل رہے گا ساری زندگی جاہل رہے گا خود بے نمازی اور بے نمازی کا جھولا ڈھوئے گا خود فائٹ سے محروم جو فائٹ سے محروم ہے اس کا جھولا ڈھوئے گا جیسی روح ایسا فرشن جیسا بتاشا ویسی فاتحہ جیسا ہی بتاشا ویسی فاتحہ یہ باپ سنا دیجئے ماں کا سنا دیجئے دادا کو سنا دیجئے ایک عورت کا نام سنا دیجئے اپنی مرجی سے سنا دیجئے یہ فرمائی سے اور اب اپنی مرجی سے سنا دیجئے اب نیا کلام سنا دیجئے پورے جلسے کو کھا جائے جاگر نات سننے کا شوق کا تو ساری کسی بھری رہنے چاہیے ناب سننے کے بات بھاری رہنی چاہیے ناب سنو اب تقریر سنو تقریر سنو نہیں نہیں ناب سنو اجڑایا تھا ایمان جو سیری میں بہت بڑی نعمت ہے وہ تولہ چرمنا چاہیے ایمان کی حفاظت کے لئے عالموں کی زیارت ضروری ایمان کی حفاظت کے لئے قرآن حدیث سننا ضروری ایمان کی حفاظت کے لئے عالم دین کی صحبت میں چند لمحے گزارنا ضروری پہلے لوگ دو چار دن عالموں کی صحبت پاس رہے ہیں ان کے پاس حدیث سنیں نہیں اب صاحب کیا ہے کہ عالموں کی موجودگی میں اور خوالی سنوں ماں سنا دیجئے باپ سنا دیجئے ماں سنا دیجئے باپ سنا دیجئے کیونکہ پیسہ خرچہ ہم نے کیا ہے نہیں پیسہ خرچہ ہم نہیں سنائے گا تو پیسہ نہیں دیں گے نظرانہ کاٹ لیں گے یہ سب تماشا ہو رہا ہے جیسے تم ویسے طرح سنانے والا تم کو باؤ جاؤ جہاں پیسہ لاؤ اپنا کام گاڑی مکان تم جا مر ہو کے تم جا گے بے نمازی رہو کے جہنم جا ہم کو سکابت لے پیسہ لاؤ میرا کام بنا فرش اللہ بس ہو گیا جیسا جیسی سوچ اس کی ویسے سوچ تمہاری جیسے وہ اس کی ورنہ اگر ناف سے پیار ہے تو ناف سے حساب کنا سیادہ مصطفیٰ کی بات سے پیار ہونے چاہیے اللہ کے کلام قرآن سے پیار ہونے چاہیے کب ہے وہ ناف تب ہے وہ محفید یہ دیکھئے اب یہ بدر میں گرمی آئی ہے تب ہی سارا سب کچھ لوٹا دیا وہاں دلبر پہ اور جو بچا ہوا دس ٹکیا والا نوٹ یہ ابھی دینا سب لوٹا دیا دلبر پہ شائر بنے ہو فائدہ تھا مقرر بن گئے شائر بنتے تھے کم سے کم ناف پڑتے اور تیس چالیس زہر پہ نظر نہ بھی ملتا چالیس زہر چھوٹ پھر کیا ہوتا تین دن کے اندر میں صاحب کار خرید لیتے مکان بنا لیتے سب بنا لیتے اسی لئے آسکر سب ناتھا بننا چاہتا ہے اور ایک ناتھ سے پیٹ بھی برتا ہے چار ناتھ پہتا ہے ایک ناتھ پڑا اگر پبلک کو اچھی لگی تو ساری پبلک کھڑا ہو کے بولے گی ایک ناتھ اور سو 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 یہ ہونا چاہیے نہیں بلا وجہ چار بوجھ بڑھ کر کے پانچ ناتھ چھے ناتھ آواز ہے پھٹی بھی بانس کی سرح بات چلا رہا ہے اور بولتا ہے کہ صاحب یہ بہت بڑا شاعر ہے آواز اتنی سریلی ہو کبھی کبھی ہم لوگ سنتے ہیں گاؤں دے ہاتھ کا بچہ چیز خوبصورت آواز میں ناتھ پڑتا ہے دل مچ جاتا ہے دیکھنے کے مند دیر چراغ من جاتا ہے کیسا لکھون ناتھ پڑھاتا ہے صاحب وہاں بھٹی بھولنا سارا کریڈی کس مائک والے پہ جاتا ہے تم ایک کرو ایسے کرو بیسٹ چھے کرو بیسٹ چھے کرو اور سانڈ ڈالو ایک کو بڑھا دھولا تھا یو کو کم کر دو یو کو بڑھا دو کلوہ ہے وہاں کا گجرات کا جو آتا ہے وہ پیر کے نیچے رکھتا ہے وہ مشین ایسے دبائے گھڑ 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 پورا پورا چل رہا ہے پیسے کی بارش کر رہا ہے پیسے کی بارش لو کر رہا ہے اس سب کیا دراما کر رہا ہے کیا سب دراما ہو رہا ہے اپنا ساؤنڈ لکھانا اسے دبانا پورا آنگامہ کھڑا کرنا اس کو بولی کہ مائک سے ہٹ کے تم نات پڑھو مائک سے ہٹ کے نات پڑھو پہلے کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو تو یوٹیوب یوٹیوب مت دیکھو پہلے ان کو بولو کہ ایک لاکھ نظر نہ دیں گے پہلے تم بغیر نات بغیر مائک ان کو نات سنو پہلے اب بغیر مائک کے نات پڑھ کے موبائل میں وارس اپ کرو تب 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 ہم سیلیکشن کریں گے تب پھر سمجھ مجھا گا کون کتنے پانی میں بغیر مائک کے جہاں پہے گا تو پڑھ ہی نہیں پاے گا جیسے فلم کی ہیروین کے بارے میں ایک باری سٹیٹس آیا تھا کہ فلم کی ہیروین کو اگر آپ عام دنوں میں دیکھنے تو چہرے پھر دھوکنے کمبان کریں گا چہرہ اس کا تو بازابتہ ایک ایک لاکھ پہ مہانہ دے کر میک اپر کو رکھا جاتا ہے جو میک اپ کروا تھا دو دو تین تین گھنٹے تک میک اپ کروا کے یہ یہ فلاں چلاں ناک اگر چونڑی بھی ہے تو اس کو لمبا کرنا چہرہ کھالا بھی ہو تو اس کا گورا کر دینا وصف کرنے والا اس کا بازابتہ ٹیم چلتی ہے اس کی چار گھنٹے تک میک اپ کروا ہے تب وہ اسٹیج پر آ کر کے وہ اسٹڈیو میں اداکاری کرتی ہے تو اسی کی فلم منایتیں بڑی خوصورت ہیروین ہوئی اس کو اپنی اصل حالت میں جب وہ سوکے اٹھتی ہے اس حالت میں دیکھ لیں تو کوئی اس کا نام تک نہیں لے دھوک دے اس کے چہرے پر ایسا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ گوئیہ قسم قادمی ہوتا ہے وہ کمال اس کا ہوتا ہے وہ ایکو ساؤنڈ کا اور اسے ہٹ کے وہ کھالے پھر سمجھنے کیا ہو تو ہمارے علماء ہیں جو جمعہ کے دن بغیر کسی مائی کے ایک ایک گھنٹے تک کتاب کرتا ہے اور جب کتاب کرتا ہے تو لگتا ہے جیسے قوم کا کوئی کمانڈر انچیس ہے جو فوج کو للکار رہا ہو ایک بادشاہ ہے جو خون کو کتاب کرتا ہے یہ ہمارے مولانا ہیں جو بغیر مائی کے ملاد کرتے ہیں یہ ہمارے مولانا ہیں جو بغیر مائی کے کتاب کرتے ہیں بغیر مائی کو ہٹا دیت کہ ہاں سے وہاں تک آواز جائے گی اور لوگ حدیث قرآن سنیں گے اس لئے دل نیک بناو تو پھر نیک آدمی کو پسند کرنے لگو گے اور جم تک یہ بگڑا ہوا ہے بگڑا ہوا آدمی ہی پسند کرے گا اور جس دن یہ سدھر گیا نہیں وہ سب بکار کی بات ہٹو مصطفیٰ کی حدیث سناؤ جہاں حدیث سنے گا آگ لگے گی رات بھر نماز کے سجدے میں مچلتا رہے گا ابھی وہ شوق نہیں پیدا ہوا ہے تقریر کی لذت نہیں ملی ہے اس لئے تقریر کی مفلیں اجڑ گئیں عالیل کی عزت ختم ہوگی چونکہ آپ بولتے ہیں ہم کو ٹوکا ٹوکی کرتا ہے یہ ہم کو بولتا ہے یہ کرو یہ مت کرو کون سنے گا اس سمانے میں